بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بڑا اہم ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکشن ٹو سیمینٹی نائن پی پی سی اور اس پہ بچیز ریلیٹڈ ٹو ریشن نگلیجن ڈرائیویں اس کا کیا فرق ہے سیکشن ٹری ٹوئنٹی سے اس پہ بھی بات کریں گے اور چند اہم مقدمات کی روشنی میں اس کو الیبوریٹ کرنے کی انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکچر کے اختتام پہ ساغر صدیقی صاحب کے دو خوبصورت اشار آپ کی نظر کروں گا لیکچر آپ کو فائدہ مند معلوم ہو تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچ کر رہے پہلے میں اس کی ڈیفنیشن پڑھ دیتا ہوں جیسے کہ پی پی سی میں انڈیا میں آئی پی سی بولتے تو پھر اس پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں ریش آر ریش ڈرائیویں آر رائیڈنگ آنے پبلک بے tyوں تو پہ إنڈیو سا آری بات میرے رائیڈنگ آریédنگ آئیر en ait مانر سے ریش آر نگلیجین اس تو انڈیر تنگین حی anchovwwww おお کہ لیکthlet پہ کر سکش کر دیتا ہے یکو کو سرا ہے یعنی جو کوئی گاڑی چلاتا ہے یا موٹر سائیکل پر سوار ہوتا ہے کسی شارعہ عام پر اس انداز سے چلاتا ہے یا سوار ہوتا ہے کہ ریش اور نیگلیجنٹ یعنی تیز رفتاری سے اور لاپروائی سے ریش کا پرانی پراپر جو سینس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ خطرے کی پرواہ کی بغیر چلنا ریکلیسلی کہہ لیں اور اس طرح چلانے سے کسی انسانی جان کو یا تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے زخمی کر سکتا ہے یا اس کو خطرے میں ڈال سکتا ہے تو ایسے شخص کو دو سال تک سزائے قید یا جرمانہ جو تین ہزار روپے تک یا دونوں کی سزا دی جائے گا سیکشن ٹو سیمٹی نائن پی پی سی کا جرم ثابت کرنے کے لیے پراسیکیوشن کو صرف اوور سپیڈنگ تیز رفتاری ثابت نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ملزم ریشلی اور نگلی جینٹلی گاڑی چلا رہا تھا یا بائک چلا رہا تھا اس پہ اس پینٹ پہ آپ کو نوٹ فرمائیے 2007 پاکستان کرمینل لاجنر پیج 1393 میز تیز رفتاری سے گاڑی چلانا آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ ٹکنالوجی بڑی ایڈوانسٹ ہے وہیکلز آر سو سپسٹیکیٹیٹڈ اینڈ ویل ایکوپ اینڈ کنٹرولیبا کہ کافی تیز سپیڈ بھی بڑے تھوڑے فاصلے اور بڑے تھوڑے ٹائن کے اندر وہیکل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ایک شخص تیز گاڑی چلا رہا ہے لیکن کمپلیٹ کنٹرول ہے اس کا گاڑی پہ تو پھر یہ جرم نہیں بنے گا دو چیزیں نیسیریلی پروو کرنا ہوں گی ایک ریشنیس دوسرا نیگلیجیس لاپروائی سے چلا رہے اور دوسرا ریکلیسٹی چلا رہے پروائی نہیں ہے بالکل خطرے خطرے کا احساس ہی نہیں کر رہا تو یہ جب تک دو پوائنٹ پروو نہیں ہوں گے تو ملزم کو سزا نہیں ملے گی اس پوائنٹ پہ آپ نوٹ فرمائی 1998 پاکستان کریمنل لا جنر پیج 158 اب ایک کیس کے مقدمات آپ نوٹ فرمائی گواہان موجود تھے تیز رفتاری کا جرم ہے الزام ہے 279 کا گواہان کو پیشنی کیا گیا عدالت میں اور مدعی نے ملزم کو شناخت کیا عدالت کے اندر یہی وہ شخص تھا جس نے اسے ہٹ کیا یہ ریشلی اور نگلی جنٹلی چلا رہا تھا اور آور سپیڈ تھا اب یہ عدالت کے اندر جو اس کو شناخت کرنا ہے اور دیگر گواہان جو اکولر اکاؤنٹ رکھتے ہیں جو موقع کے ایکسیڈنٹ کے گواہان تھے جنہوں نے ایکسیڈنٹ کو وٹنس کیا تھا دیکھا تھا ان کو بتارے گواہ پڑی اس نہیں کیا تو میز اس ملزم کی عدالت میں کی گئی شناخت کی بنیاد پہ کنوکشن پاس نہیں کرے گی عدالت ان پوئنٹس پہ آپ دو ججمنٹ نوٹ فرمائی تین ججمنٹ نوٹ فرمائی نائٹین نائنٹی ٹو سی ایم آر ٹو زیرو ای ڈبل ای ٹو تاؤزن ٹین سی ایم آر پیج وان سیون زیرو سکس ٹو تاؤزن الیمن پاکستان کریمینل سیکشن ٹو سیونٹی نائن پی پی سی اور سیکشن ٹری ٹوئنٹی پی پی سی دو ڈیفرنٹ سیچویشنز کو کیٹر کرتی ہیں دو الگ الگ صورتحال ہائے کو ڈیل کرتی ہیں اگر ایک شخص ریشلی اور ڈیگریجن ڈرائیو کر رہا ہے اور وہ کسی دوسری شخص کو نقصان پہنچا سکتا ہے زخم لگا سکتا ہے یا لگایا ہے تو جرم بنے گا ٹو سیونٹی نائن پی پی سی لیکن اگر وہ شخص کسی کو ریشلی اور نگریجن ڈرائیو کرتے ہوئے کسی کو ہارٹ کرتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر سیکشن ٹو سیونٹی نائن نہیں لگے گا بلکہ سیکشن ٹری ٹوئنٹی پی پی سی لگے گا اور آخری بات اس زمن میں کہ سیملٹینیسلی ایک ہی وقت میں سیکشن ٹو سیمٹی نائن اور ٹری ٹوئنٹی دونوں کے تحت پنش نہیں کیا جاتے ان پوئنٹس پہ ایک جیجمنٹ نوٹ فرمائیے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایمیل ڈی پہ ٹو فور ٹری ون ویل ڈرائیوینگ یہ کام عمر لڑکے نوجوان لڑکے کامن فنومن ہے آپ دیکھتے یہ بڑا سیریس جرم ہے نظر آ رہے کہ اس شخص کو خطرے کی پرواہ نہیں ہے تو یہ ریش اب اگر وہ کسی دوسروں کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے یا ہرٹ کاز کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں یہ وہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے سیکشن ٹو سیمٹی نائن پی پی سی کا اور اس مقدمہ میں عدالت نے قرار دیا کہ جو موٹر وحیکل اتھارٹی ہے وہ اسی ایکٹ کی وجہ سے اس کا لائسنس بھی کنسل کر سکتی ہے اور اس میں پیرنٹس اور جو ٹرانسپورٹ کو ڈیل کرنے والی اتھارٹیز ہیں ان کو سویر اخدمات کرنے چاہیے اور بالخصوص والدین پہ بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اس سے روکیں ان پوئنٹس پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے ٹو تھوزن فائی وائی الار پیج بان فور پان سیم اور حسب وعدہ انڈی اینڈ آل دی لیکچر ساغر صدیقی صاحب کے دو خوبصورت اشار چراغِ تور جلاو بڑا اندھیرہ ہے انہیں کہیں سے بولاؤ بڑا اندھیرہ ہے وہ جن کے ہوتے ہیں خرشید آستینوں میں وہ جن کے ہوتے ہیں خرشید آستینوں میں انہیں کہیں سے بولاؤ بڑا اندھیرہ ہے آپ کا بہت شکریہ please keep watching and guiding me by your valuable comments اللہ نگمہ